بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوِ ودر کا بیان تھا اور غزوِ ودر کے دو حصے بیان ہو چکے پہلا حصہ غزوِ ودر سے پہلے کے حالات معارکے سے پہلے کے حالات دوسرا حصہ ہے معارکے کے حالات اور تیسرا حصہ معارکے کے بعد اور اس معارکے سے کیا نتائج نکلتے ہیں تو یہ باتیں آج ہم بیان کرتے ہیں دیکھیں معارکے کے بعد اس میں آج ہم چار باتیں بیان کریں گے ایک آئے گا مسئلہ مالِ غنیمت کا جب مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوئی تو مسلمانوں کے ہاتھ میں غنیمت کا مال آیا میدان جنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ میں جو مال آ جائے اس کو مالِ غنیمت کھیل تو ایک تو مسئلہ ہے مالِ غنیمت نمبر دو بات اسی جنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ میں ستر لوگ گرفتار ہوئے تو وہ ہے قیدیوں کا معاملہ اور ان دو کے بیچ میں ہے مدینہ کی طرف واپسی اور مدینہ میں داخلہ یہ چار باتیں ہیں اور ان کے بعد پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ بدر کے واقعے میں مسلمانوں کے لئے کیا سبق ہے اور بدر کے واقعے سے کیا نتائج نکلے اس کو ہم بیان کریں گے مالِ غنیمت کا مسئلہ ہے اس کو ہم پہلے بیان کرتے ہیں یہ بدر سے مدینہ کی طرف کا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بدر میں تھے کہ غنیمت کا مال ہاتھ میں آیا مسلمانوں کو چونکہ غنیمت کے مسائل معلوم نہیں تھے تو غنیمت میں اختلاف ہو گیا کہ اس میں کس کا حصہ تو جنہوں نے حصہ لیا تو جوانوں نے جنگ میں انہوں نے کہا یہ ان کا حصہ بنے گا جنہوں نے جنگ میں شرکت کی اور جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جنہوں نے پیچھے بیٹھ کر جنگ میں عملاً میدان میں تو نہیں آئے لڑائی کے لیے لیکن میدان میں پیچھے بیٹھ کر کے وہ دفاع کر رہے تھے ان کا بھی حصہ ہے تو قرآن کریم نے اس مسئلے کو حل کیا پارا نمبر نو سورة الانفال اور پارا نمبر دس اور ہمیشہ کیلئے مسلمانوں کیلئے اس مسئلے کو حل کر دیا یسعلون کانی الانفال لوگ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمت کے بارے میں آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس میں کسی کا اختیار نہیں چلے گا کسی کی مرضی نہیں چلے گی لہذا مسلمان جب میدان جنگ میں جائے گا وہ اپنے دماغ سے مال کا خیال نکال دے کیونکہ مال کا وہ تصور کرے بھی تو اس کی مرضی نہیں چلے گی مرضی تو اس میں اللہ رسول کی چلے گی یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تقسیم ہوگا تو تمہاری سوچنے اور تمہاری نیت سے فائدہ کیا ہو خاما خامے اپنے عمل کو خرام مت کرو تم جاؤ تو خالص اسلام کی بلندی کے لیے اور قفر کی بدماشی کو ختم کرنے کی مسئلہ حل ہو گیا اور پارہ نمبر دس میں اس کی تفصیل ہے وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ جو تم کو غنیمت کا مال ملے اس کے پانچ حصے کرو اس پانچوں حصے کو بیت المال میں اور چار حصے مجاہدین میں تقسیم کریں مسلمانوں کی حکومت میں اور اسلامی حکومت میں بیت المال ایک بہت مرکزی چیز ہوتی ہے اور اس بیت المال کے اندر مسلمان مالداروں کا مال آتا ہے اس کا ایک حصہ اور ملک کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں مسلمانوں کا بیت المال اسلامی بیت المال ملک کے تمام غریب لوگوں کا ذمہ دار اور کفیل بنتا ہے ملک میں جتنی بیوائے ہیں اور ملک میں جتنے یتیم ہیں ان کا وزیفہ بیت المال سے تقسیم کریں اس لیے ایسا نظام طبقاتی نہیں بنتا ہے کہ ایک طبقہ تو اتنا مالدار بن جائے کہ وہ مال میں کھیلنے لگے اور وہ حیش و عشرت کرنے لگے اور ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے اور کیا کھائے کیا نہ کھائے اور ایک طبقہ بھوک سے مر رہا ایک طبقے کو پینے کو پانی نہیں ملتا اور دوسرے کے گارڈن کے لیے ٹینکر کے ٹینکر آ رہا ہے ایسا طبقاتی نظام اسلام اس کو نہیں مانتا ہے تمام لوگ اللہ کے بندے خدا ایک ایک خدا کی خدایی چلے گی تمام انسان برابر تمام ایک خدا کی خدایی پر چلیں گے ایک خدا کی خدایی مانیں گے تمام انسان برابر مسلمانوں میں یہ طریقہ ہے مالداروں کے ہاتھ میں جب مال آئے گا اس مال کے اندر غریبوں کا حصہ نکلے گا یہ اپنا ایک مستقل مسئلہ ہے بہرحال تو غنیمت کا مال جب آئے اس کے پانچ حصے کریں گے ایک حصہ غریبوں میں تقسیم ہوگا اور چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بدر کے میدان میں غریبت کا جتنا مال تھا عبداللہ بن کعب ان کے حوالے کی ان کو نگران بنایا فرمائے تم اس کے ذمہ دار ہو اپنے پاس رکھو تقسیم ہونے تک تم اس کے ذمہ دار ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس ہو رہے ہیں اب بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی ہے اور کفر کو زبردست شکست ملی ہے کفر کے بہت بڑے بڑے ستر سرغنہ لوگ مار دئیے گئے ہیں اور ان کے بڑے بڑے لوگ گریفتار ہو چکے ہیں اور مکہ میں شکست کی خبر جا چکی ہے اور مدینہ میں فتح کی خبر جا چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر مدینہ کی طرف واپس ہو رہے ہیں بدر سے جب روانہ ہوئے تو یہاں سے چلتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں سفرہ کے مقام پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی تھا اس کا نام تھا نظر بن حارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اس آدمی کو قتل کر دو نظر بن حارس کون ہے اب آپ سنیں نظر بن حارس وہ بدماش آدمی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مجلس لگا کر لوگوں کو قرآن سناتے تھے یہ گانے کی مجلس لگا کر لوگوں کو قرآن سے منع کرتا تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا کلام سناتے تھے یہ ان کو رستم اور اسپندیار کی قصے سنا کر قرآن کے سننے سے منع کرتا تھا اللہ کا اللہ کی رسول کا دین کا قرآن کا مذاہ کراتا تھا قرآن کے مقابلے میں گانا لاتا تھا بہت بڑا شریر اور بدماش آدمی ساپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفرہ کے مقام پر پہنچے تو فرمایا کہ اس کو قتل کر دو نظر بن حارس کو سفرہ کے مقام پر واپسی میں قتل کر دی یہاں سے آگے بڑھے تو سفرہ اور نازیہ کے بیچ میں یہ مقام ہے رحکان یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کر دی رحکان کے مقام پر مال غنیمت کو تقسیم کر دی یہاں سے آگے بڑھے تو چلتے ہوئے جب روحہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں مسلمانوں کے کچھ وفود آئے مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دی استقبال کیا اسید بن حضیر وغیرہ روحہ کے مقام پر جس کا نام سج سج بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ وفود آئے اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی مبارک بات دی روحہ سے آگے بڑھے عرق الزبیہ کے مقام پر ایک اور کافر عقبہ ابن ابی معید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی اس کو قتل کر دی یہ کون آدمی ہے یہ وہ آدمی ہے جو اپنی کوشش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر چکا ہے آپ کو معلوم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس ظالم اور بدبخت آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈالا اور اس کو تاؤں دینے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نکل آئیں اور سب ہنس رہے تھے اور مزاں قڑا رہے تھے اور حضرت عبقر آئے دکہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا پھر یہ وہی آدمی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پر رہے تھے اور ابو جہل نے کہا کہ فلانی جگہ پر ایک اونٹ زبا ہوا ہے کون ہے جو اس کی اوجڑی لائے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دے تو یہی آدمی اٹھا تھا اور اس نے جا کر اوجڑی لائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجڑی اس نے اوپر ڈال دی اور آپ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں سکتے تھے آج موقع آیا بدماش کی بدماشی ختم ہوتی ہے بدماش کی بدماشی بہت کم چلتی عرق الزبیہ کے مقام پر نبی کریم علیہ وسلم نے حکم کیا اقبہ ابن ابی معید کو قتل کر دیا بعض لوگ پورے معاشرے اور قوم کے لئے کینسر کے مثال ہوتے ہیں ان کے رہنے سے معاشر خراب ہوتا ہے ایسے جس طرح کینسر کو پھوڑے کو ختم کرنا کاٹنا ضروری ہوتا ہے باقی وطن کو بچانے کے لئے اسی طرح یہ کینسر کی طرف کچھ لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائے وہ قتل کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو پھر انسار اور مہاجرین سب مدینہ کے بچے پھر وہ نظم پڑھ رہے تھے تلع البدر علینا یہ تلع البدر علینا من سنیات الودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے اور مدینہ کے بچے چھتوں پر کھڑے ہو کر تلع البدر علینا پڑھ رہے تھے تلع البدر علینا من سنیات الودا تلع البدر علینا پڑھ رہے تھے 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 ایوها المابوت فینا جئت بالامن المطا جئت شارع افت المدینه مرحبا يا خیر دا طلع البدر علینا من ثانیات الودا و جبا شکر علینا مدعا لله دا هلالت یا فرق تشدو و ازدهت کل البقا و لقد مادت دراعا من ثانیات الودا طلع البدر علینا من ثانیات الودا و جبا شکر علینا مدعا لله دا رحبت حبا بطاها فرحا لما اتاها و ارتاقت عزا وجاها مدعا للحق دا طلع البدر علینا من ثانیات الودا و جبا شکر علینا مدعا لله دا و جبا شکر علینا من ثانیات الودا و جبا شکر علینا مدعا لله دا و جبا شکر علینا مدعا لله دا و جبا شکر علینا من ثانیات الودا و جبا شکر علینا من ثانیات الودا و جبا شکر علینا مدعا لله دا ناقتول ما بوث تخطو و بامر اللہ تخطو حیث ما ناخر و تجتو طاعتا تلق المتا طلع البدر علینا من ثانیات الودا و جبا شکر علینا مدعا لله دا فا ابو ایل ببا بمت داره نورا تجلت و بها الافرح حلت و جبا شکر علینا مدعا لله دا و جبا شکر علینا مدعا لله دا و جبا شکر علینا مدعا لله دا اللہ سلم نے قیدیوں کو تقسیم کیا اور فرما کہ قیدیوں کے ساتھ اچھے صلوک کرو مسلمانوں نے ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ وہی لوگ جن کے ساتھ بدر میں مسلمان کھڑتے لڑ رہے تھے آج ان پر ترس کھاتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں وہ کمزور ہیں کمزوروں کے سامنے اپنا زور نہیں دکھانا وہ حاضر آدمی بدماش کے مقابلے میں اپنا زور دکھاتا ہے کمزور کے مقابلے میں اپنا زور نہیں دکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ قیدیوں سے اچھے صلوک کرو مصحب بن عمر کے بھائی ہیں ابو عزیز کہتے ہیں کہ میں جن کے ہاتھ میں قیدی تھا وہ خود کجور کھاتے تھے اور مجھے گندم کی روٹی کھلاتے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ لوگ تو کجور پر گزارہ کریں اور مجھے گندم کی روٹی کھلائیں انہوں نے کہا نہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قیدیوں کے ساتھ اچھے صلوک کرو ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے ہم قیدیوں کے ساتھ اچھے صلوک کرتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے آج دنیا میں امن کے دعوے دار اور امن کے ٹھیکے دار امریکہ ورطانیہ اور دوسرے یہود اور نصارہ وہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا صلوک کر رہے ہیں حراق کے ابو غریب جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ بدترین صلوک کیا جا رہا ان کو ننگا کر کے ظلیل کیا جاتا ہے اور کیوبا کے جیل کے اندر جو مسلمان قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور فلسطین کے اندر مسلمان خواتین پر کتے چھوڑے جاتے ہیں مسلمان بوری خاتون ایک دفعہ تصویر آئی ایک بڑا کتہ اس کی طرف بڑھ کر اس کو پاڑ رہا تھا ہم مسلمان تو قیدیوں کے ساتھ بھی اچھے صلوک کرتے ہیں لیکن ان کا صلوک یہ ہے اور پھر بھی دنیا میں شور یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے امن کو خراب کر رہے ہیں اور یہ دنیا میں امن لا رہے ہیں بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہئے تو حضرت عبقر رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں فیدیہ لے کر ممکن ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا اللہ کے رسول میں تو عبقر کی رائے نہیں رکھتا ہوں میں عبقر سے خلاف کرتا ہوں میری یہ رائے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو میزان میں آیت اسلام کو ختم کرنے کے لئے جو میرے رشتدار ہے میرے حوالے کرے میں گردن اڑا دیتا ہوں جو علی کا رشتدار ہے آپ علی کے حوالے کر دیں گردن اڑا دیں اب ہماری رشتداری کہاں جو اسلام کے مقابلے میں آئے جو اللہ رسول کے مقابلے میں ہے دین سب سے پہلے ہے دین وطن سے بھی پہلے ہے دین خاندان سے بھی پہلے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ غلط ہے سب سے پہلے اسلام ہے ہم تو اسلام کے لئے اپنا وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں ہندوستان سے لوگ ہجرت کر کے کیوں آئے تھے اگر سب سے پہلے وطن ہے تو سب سے پہلے دین اور ایمان ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ ہو گیا کہ ہم ان سے فیدیہ لے لیں گے تو فیصلہ ہو گیا فیدیہ لیا گیا اب قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کیا فیصلہ دیکھیں جب مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی آتے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ جو شریر اور سرکش قسم کے لوگ ہیں کہ اگر ان کو چھوڑا جائے تو پھر جا کر کہ کفر کی صف میں کھڑے ہو کر اسلام کے خلاف آئیں گے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا اقوی بن ابی معیت نظر بن حارس ان دو آدمیوں کو قتل کیا گیا ابھی آپ کے سامنے آئے دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ان قیدیوں سے فیدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے دوسرا طریقہ ہے فیدیہ بدر میں جو قیدی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فیدیہ لیا کیا فیدیہ لیا پیسوں کی شکل میں ایک ہزار سے لے کر چار ہزار درہم تک فیدیہ لیا گی اور جن کے پاس نہیں تھا پیسہ دینے کے لیے ان کے ذمہ لگایا کہ دس مسلمان بچوں کو تعلیم دے دیں جب تم دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دوگے تو تمہاری چھٹی تم آزاد ہو جاؤ اس سے معلوم ہوتا ہے ہم مسلمان لوگ تعلیم کے کتنے حامی اور تعلیم کو کتنے عام کرنے والے اب جب فیدیہ کی بات ہو گئی تو ان قیدیوں میں عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور انصار نے کہا کہ ہم عباس کو چھوڑ دیتے ہیں بغیر فیدیہ کی آپ نے فرمایا نہیں سب کے ساتھ برابر سلوک ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو فرما کہ آپ فیدیہ دے دے اپنے بھی اور اپنے دو بتیجے نوفل اور عقیل اور اپنے ایک اور حلیف ان تین کا فیدیہ آپ ادا کرتی تو عباس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں فرمایا آپ کے اسلام کو اللہ جانتا ہے اب تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم فیدیہ لیں گے تو کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں میں کیا فیدیہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے آپ نے اور آپ کی بیوی ام فضل نے جو پیسہ اور جو مال دفن کیا تھا وہ کس نے دفن کیا تھا اور کہاں دفن کیا تھا عباس حیران ہو گیا کہا اس بات کا پتہ صرف مجھے صرف میری بیوی کے دنیا میں اور کسی انسان کو نہیں ہے آپ کو اس کا پتہ کیسے چل گیا فرمایا مجھے اللہ نے بتا دیا تو حضرت عباس اسی وقت پر مسلمان ہو گئی لیکن انہوں نے اسلام کا اظہار نہیں کیا وہ مکہ مکرمہ کی اندر گئے تھے اور مکہ کی خبریں بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھ کر کے برحال ان سے فضیہ لیا گیا ابو العاصف بن الربیع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب ان کے نکاح میں ان سے جب فضیہ سب لوگ لانے لگے رشتدار فضیہ بھیجنے لگے تو ان کی آزادی کے لئے ان کی بیوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب نے اپنا ایک ہار بھیجا جو ان کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے نکاح میں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو آپ کو بے اختیار رونا آیا آپ بہت روئے اور آپ کو خدیجہ بھی یاد آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو حکم تو نہیں کرتا ہوں لیکن میں ایک بات کرتا ہوں اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ ہار زینب کو واپس کر دو یہ اس کے پاس اس کی والدہ کا یادگار ہے تمام صحابہ راضی ہو گئے ابو العاص ابن ربی کو چھوڑ دیا گیا لیکن اس شرط پر کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر زینب کو بھیج دیں گے وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کے ساتھ صحابہ بھی بھیجے اور ایک جگہ تک انہوں نے زینب کو لائے وہاں سے وہ صحابہ زینب کو لے کر کے مدینہ منورہ میں آکے یہ ایک تاجر قسم کے آدمی تھے تاریخ میں کچھ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کی کیا مخالفت کی یہ اپنے کاروباری آدمی تھے ایک اور مقے پر بھی گریفتار ہوئے اور پھر مسلمانوں نے ان کو چھوڑا اور یہ پھر واپس گئے اور مکہ میں لوگوں کا مال ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا میں مدینہ میں اس لئے مسلمان نہیں ہوا کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مال لے کر غائب ہو تو تمہارا مال میں نے تم کو پہنچا دیا ہے اور میں مسلمان ہوں ابو العاصب بن الربی تو دوسرا طریقہ ہوتا ہے فیدیے کا تیسرا طریقہ ہے احسان کا کہ بغیر کسی چیز کے چھوڑ دیا جائے مفت میں چھوڑ دیا جائے احسان کیا جائے تو ایک کافر تھا جس کا نام ہے عمر بن عبداللہ جمحی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تو بیٹیاں ہیں میری مال میرے پاس ہے نہیں آپ میرے اوپر احسان فرمائے مجھے چھوڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا بغیر کسی چیز کے لیکن یہ جب مکہ میں پہنچے انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے کو توڑا اور پھر کافروں کی صف میں جا کر اسلام کے خلاف لڑنے لگے اور حض میں پھر گریفتار ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پر احسان فرمائے آپ علیہ وسلم نے فرمائے نہیں تم پھر یا کر کے کہو گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ دوکہ دے دیا مسلمان ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا اور آپ علیہ وسلم نے حکم کیا اور ان کو حد کے موقع پر قتل کر دیا گیا تو تین طریقے ہوتے ہیں یا قتل ہے یا فدیہ ہے یا احسان ہے یا یہ ہے کہ ایک مسلمان قیدی کے بدلے میں اس کیوں رہا کیا جاتا بار آگے غزوِ ودر کے نتائج کیا نکلے پورے جزیرت العرب پر اب تک مسلمان کمزور کمزور لیکن اس واقعے کے بعد پوری جزیرت العرب میں اسلام اور مسلمانوں کی قوت شوقت ثابت ہو گئے اب کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنا چاہتا تو پہلے سوچتا کہ اتنے آسان نہیں ہے یہ لوگ دوسری بات کیا ہو گئی یزیرت العرب پر مشرقین کا جو روح دب دبا تھا وہ روح دب دبا ٹوڑ گیا تیسرے نمبر پر کیا ہوا کہ مدینہ کے اندر یہودیوں نے اپنے سادشی کھیل شروع کر دی مدینہ میں ایک گروہ مسلمان ہو گیا جو دل سے کافر دبان سے مسلمان منافقین کا گروہ اور کچھ یہودی بھی مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے وہ کافر تھے وہ منافقت کے طور پر مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اندر بیٹھ کر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستاخیر و بیدوی کرتے یا مسلمان لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر بات سنتے تھے پوری توجہ سے تو یہ لوگ اپنے آپ کو دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَحْث جب قرآن کی صورت اترتی تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھوں سے اشارہ کر وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا کہتے تم میں سے کس کے ایمان کو اس آیت میں زیادہ کیا مذاق وڑاتو منافقین اور یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر جب مسلمان لوگ بات کو سنتے تھے اور کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے تھے راعین آیا رسول اللہ اللہ کی رسول ہماری رعایت فرمائیے ہمارا خیال فرمائیے ہم کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے آپ دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں یہودی لوگ اسی جملے کو ذرا کھینچ کر کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے راعین اور اس کا مطلب بنتا تھا اے ہمارے چرواہے مجلس میں بیٹھ کر کے وہ ایسا کرتے تھے بارحال غزوِ بدر کے بعد جب اسلام کی شوقت اور اسلام کی قوت دنیا کے سامنے آگئی اور کفر کا وہ روب دب دبا اور کفر کی بدماشی کا تصور اور جال ٹوٹ گیا یہودیوں نے اپنے سادشی کھیل کو شروع کر دیا اب آگے اس کے واقعات آگے آگے غزوِ بدر سے کیا عبرتیں نکلتی ایک تو مسلمان لوگ اللہ کی مدد پر ایمان رکھتے ہیں بدر کے واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد بھی کوئی چیز ہے کافر لوگ اپنے اسباب سامان پر بہت فخر کرتے ہیں اور مسلمان لوگ اللہ کی مدد کے بروسے پر میدان میں آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے تین سو تیرہ کافروں کی تعداد ہے ایک ہزار مسلمانوں کے پاس گھوڑے دو کافروں کے پاس گھوڑے سو مسلمانوں کے پاس اون ستر کافروں کے پاس اون سات سو یہ کیسا مقابلہ ہے دنیا کے حساب سے لیکن اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ مسلمان لوگ ان پر غالب آتے ہیں ان کے ستر بڑے بڑے سرغنوں کو مارتے ہیں اور ان کے ستر لوگوں کو گریفتار کرتے ہیں اور آج تک یہ بات ثابت بلکہ قیمت تک ثابت ہے کہ مسلمان قوم کا دنیا کی کوئی قوم مقابلہ نہیں کر سکتی آج بھی کافروں کے پاس کتنا سازو سامان لیکن آج کافروں کی دلوں میں کتنا روغ ہے مسلمانوں اگر مسلمانوں کے اندر غدار پیدا نہ ہو جائے تو آج بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا اپنے ہاتھوں سے پہنچا اور مسلمانوں کو جب بھی نقصان پہنچا اندر سے نقصان پہنچا ورنہ آج تک یہ بات ثابت ہے مسلمان کو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آج بھی ہے ایک بات بدر سے یہ ثابت ہو گئی ہم لوگ اللہ کی غیبی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسری بات حق باطل کا فرق ہو گیا مسلمان لوگ میدان میں آ رہے ہیں بھائی بھائی سے تکرہ رہے ہیں بیٹا باپ کے مقابلے میں آ رہے ہیں رشتدار رشتدار کے مقابلے میں آ رہے ہیں مانا کیا ہے حق باطل کا مقابلہ ہے اب رشتداریاں سب ایک طرف اب خاندان ایک طرف اب ملک و وطن ایک طرف اب تو حق اور باطل کا مقابلہ ہے مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ ہم دین اللہ رسول کے مقابلے میں کسی چیز کو آگے نہیں لاتے ہم سب چیزوں کو پیچھے کر دیں کہ اومد فرقان فرمایا بدر کے دن کو کہ جب بدر کے دن فرقان کے دن دو جماعتیں عامنے سامنے تیسری بات اس بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ظاہر ہوئے ایسا کام جو عام طور پر کوئی کر نہیں سکتا ہے اور پیغمبر کے ہاتھ سے ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں کیسے معجزات ظاہر ہوئے آپ نے سنا بدر کے واقعے میں جب کل کو بدر کا واقعہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے اور یوں اشارہ فرما رہے تھے ابو جہل یہاں مارا جائے گا عدبہ یہاں مارا جائے گا شہبہ یہاں مارا جائے گا ولید یہاں مارا جائے گا امیہ یہاں مارا جائے گا فلانہ یہاں مارا جائے گا فلانہ یہاں مارا جائے گا صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک انچ کا فرق بھی نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتائی اسی جگہ پہ مارے گئے دوسری بات جب معرکہ زور پر ہوا معرکہ گرم ہو گیا اور کافر مسلمان اپس میں لڑنے لگے خوب تیزی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اپنے مٹھی میں اور یوں پھینکی ان کی طرح اور فرمایا شاہت الوجوہ کافروں کے سب آنکھوں کے اندر وہ مٹی پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرما رہے ان قریب جماعتوں کو شکست ہو جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر کے باگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب معجزات ظاہر ہو رہے تھے پھر جب قیدی بن کر آئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدیہ لیتے ہیں ابباس کو کہتے ہیں ابباس فیدیہ دے دو اپنے بھی اپنے دو بتیجوں کا اور اپنے کور حلیف کا ابباس کہتے ہیں میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں فرمایا ام الفضل کے ساتھ وہ مال تم نے کہا دفن کیا تھا جب ام الفضل کو تم نے کہا تھا ابباس حیران یہ کہاں سے بتا رہے یہ اللہ کی بتانے سے بتاتے ہیں اللہ کی رسول اپنی طرف سے بات نہیں کرتے اللہ کی رسول جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں نبعنی العلیم الخبیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو ایک بات بتائی تھی اور انس زوجہ کو فرمایا کسی کو بتانا نہیں تو اس زوجہ نے ایک اور کو بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زوجہ کو بتائے کہ آپ نے کیوں بتایا اس کو تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتائے کہ میں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افرمن اببعنی العلیم الخبیر مجھے تھو علیم خبیر نے بتایا کہ تم نے بتا دیا ہے اللہ کی طرف سے plugs آتی اور ایک اور بات اگلی مجلس میں انشاءاللہ کے سامنے آئے گی جب مکہ کے اندر شکست کی خبر گئی حالات عجیب ہو گئے ہر مکہ کے اندر کوہرہ مجیا اور مکہ ماتم قدہ بن گیا بڑے بڑے سردار ان کے مار دئیے گئے پریشان تو خانہ کعوہ کے اندر حتیم کے اندر کافروں کا ایک بہت بڑا سردار ہے نام اس کا صفوان بن امیہ ہے وہ ایک دوسرے کافر کو جس کا نام عمیر بن وحب آگے بعد آئے گی اس کو کہا کہ عمیر اب تو زندگی کا مزہی نہیں ہمارے کتنے بڑے بڑے لوگ مار دئیے گئے عمیر نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا ہوں لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے مجھ پر ہے قرضہ اور میرے گھر کے پیچھے خرچے کا مسئلہ ہے اور میرے بیٹے بھی قید ہے ان کے ہاتھ میں تو صفوان نے کہا میں تیرے قرضے کا تیرے گھر کے خرچے کا ذمہ دار ہوں تو چلا جا مدینہ اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے یہ عمیر چلا مدینہ آگیا ہے اور صفوان نے لوگوں کو کہہ دیا ہے چند دنوں میں تم کو ایش خوشخبری سنا دوں گا کہ تم اپنا غم پھول جاؤ گے انتظار ہے عمیر نے اپنے ایک تلوار زہر کے اندر ملایا کہ یوں تچ کرے ملایا تو انسان کو تباہ ہو جائے زہر پھیل جائے بدن میں ایسا زہر آلود تلوار لایا ہے اپنے ساتھ اور مدینہ منور پہنچ گیا ہے اور مسجد نبوی کے بار اپنی سواری سے اترا ہے حضرت عمر نے دیکھا کہ عمیر ہے بڑا شیطان آدمی ہے حضرت عمر نے فرما یہ عمیر آیا یہ شیطان ہے یہ غلط ارابے سے آیا فوراں کچھ صحابہ کو بیجا فرما جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کھڑے ہو جاؤ اور خود عمیر کے پاس گئے اور ان کی تلوار جس نیام کے اندر تھی اس تلوار کو نیام سے پکڑا اور عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے خریب ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما عمر تم چھوڑ دو ان سے پوچھے عمر کیسے آنا ہوا کاف نے بیٹے کو چھوڑانے کہاں تو تلوار کس مقصد کیلئے لائے کہاں ہماری تلواروں سے کیا ہوگا بدر میں ہم نے دیکھ لیا ہماری تلواروں نے کیا فائدہ دی ایسے ہی لائے ہوں فرمایا حتیم کے اندر بیٹ کر سفوان سے تم نے کیا بات کی تھی حتیم کے اندر بیٹ کر سفوان سے تم نے کیا بات کی تھی عمر حیران رہ گیا اور کہتا ہے پس میں مسلمان ہوتا ہوں اللہ کی رسول میں سمجھ گیا مسلمان ہو گیا اور واپس جا رہے کہتا ہے اللہ کی رسول آپ کو میں نے بہت ستا ہے تھا نا اب میں ان کو ستاؤں گا اب میں جا رہا ہوں مکہ اور ادھر وہ خوشخبری کے انتظار میں ہے اور عمر بن وحب آئے اور کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بدر کے موقع پر داری بہرحال یہ بدر کا واقعہ تھا جو بیان ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ ملک الحمد و حمدن کثیرن طیب و مبارکن فی اللہ مسلح علیہ سیدین و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلیم علیہ اللہ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا نصیب فرمائے جتنے پریشان ہیں اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اور جتنے مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہیں اللہ تمام کی مدد فرمائے جو کفر کی قید میں اللہ رہائی نصیب فرمائے جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرمائے اور جتنے مسلمان پوری دنیا میں دین کے لئے کوشش محنت میں لگئے ہیں اللہ تمام کی مدد اور حفاظت فرمائے دنیا آخرت کی تمام کامیابی ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے کامیوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے سبحان ربک رب العزتی عما یسفون والسلام علیم السلام